وائی کرجی کا خالصہ وائی کرجی کی فتح رشوت جس کا نام سنتے ہی لوگوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے بڑے بڑے لوگ جو اچھی تنکاہیں لیتے ہیں جب وہ چھوٹے و مجبور لوگوں سے رشوت لیتے ہیں تو ہمیں سہج ہی انمان لگ جاتا ہے کہ ان کی پوسٹ تو بڑی ہے مگر سوچ بہت چھوٹی اور لو بھی ہے اس کا لوگ اسے یہ سب کرنے پر مجبور کرتا ہے اگر کوئی ان سے پوچھے کہ تم یہ رشوت کیوں لیتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ پریوار کے لیے کر رہا ہوں انہیں سب کچھ ملے سب سکھ سوودھائیں ملے اس لیے میں یہ سب کرتا ہوں تو گروانی اس بھانت کو کچھ اس طرح سے پیش کرتی ہے کہ بہو پرپنچ کر پارتن لیاو ہے بہو پرپنچ یعنی اے بھائی تو بہت طریقوں سے چھل کر کے کپٹ کر کے گھر میں دن لے کر آتے ہو ویدھن جو پردھن ہے یعنی پرائیدھن جو لوٹ کر رشوت لے کر ٹھک کر لائے ہو اس کے بعد گروہ سے فرماتے ہیں کہ ست دارہ پہ آن لٹاوے ویدھن جو کسی اور کا تھا پر تو لوٹ کر رشوت یا کسی بھی طریقے سے ٹھک کر لائے ہو اب اس دھن کو تم بچوں پر لوٹاتے ہو اسے تم بیوی پر خرچ کرتے ہو لیکن گروہ سے فرماتے ہیں کہ یہ یاد رکھ کہ یہ جو تم اوروں کی دولت رشوت لے کر ٹھک کر لائے ہو یہ تیرے من کو آرام نہیں دے گا یہ تجھے سونے نہیں دے گا کسی اور کی نیند چین کر تو کیسے سوچ سکے گا کسی اور کا گھر میں دیا بجھا کر تو کیسے اپنا گھر روشن کر سکے گا آگے والی پنکتی میں گروہ سے فرماتے ہیں کہ مان میرے پولے کپٹ نہ کیجے انت نویرہ تیرے جی پہلی جے رہا ارثات اے میرے بھولے بھٹ کے من تو یہ راہ چھوڑ دے تو چل کپٹ کی راہ رشوت خوری کی راہ چھوڑ دے کیونکہ انت میں ان سب کا حساب تم سے لیا جائے گا سنگن جی جب ہم کسی رشوت خوری کو دیکھتی ہیں تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ تو بہت مجھے میں ہیں پیسے ہیں اس کے پاس بڑا گھر ہے گاڑی ہے سب کچھ ہے تو پھر اسے کیا ہوا ہے اسے کیسی سجا وہ تو بڑے مجھے سے جیون کا انند لے رہا ہے مگر ہم جو دیکھتے ہیں وہ کیول اوپر سے دیکھتے ہیں اوپر اوپر سے ہر کوئی خوش نظر آتا ہے مگر جب بھیتر جاتے ہیں تو وہاں آگ ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے بے چینی ہوتی ہے ڈر ہوتا ہے پریشان ہوتی ہے سنگن جی جب ہم پیسے کی اینک لگا کر دنیا دیکھیں گے تو ہمیں تھگ چور بھائی ماں لوگ بھی اچھے لگیں گے کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے آرام ہے اور جیدہ ستھے کی اینک لگا کر یعنی سچ کی اینک لگا کر دیکھیں گے تو ہمیں وہ لوگ اچھے لگیں گے جو ستھے کے مارک پر چلتے ہیں پھر وہ چاہے امیر ہیں یا گریب اگر وہ پرماتما کے راہ پر ٹھیکا ہے تو وہ ہماری نظروں میں اچھا ہوئے گا وہ اچھا نہیں ہوئے گا جو چھل کپٹ کر رہا ہے بلکہ وہ اچھا ہوئے گا جو ستھے کی مارک پر چل رہا ہے اور آپ نے کبھی نہ کبھی بھگت سے ابان کے جیون پڑی ہوں گے کوئی کپڑا بنتا تھا کوئی کسان تھا کوئی موچی تھا کوئی نائی تھا انہوں نے کیسا جیون بتایا ہم سمجھانتے ہیں وہ من سے امیر تھے ان کے گھر چاہے گریب تھے ہماری نظروں میں دولت والی نظروں میں مگر اگر ہم ستھے کی نظر سے سچ کی نظر سے دیکھیں تو وہ من سے امیر تھے اور آج ان من کے امیروں کو یعنی بھکت سہبان کو سب لوگ یاد کرتے ہیں اور دوسری طرف جو اس وقت پیسے کی امیر جن کے پاس اس وقت بہت پیسہ تھا لاکھوں عرب و پتی تھے ان کے نام آج کسی کو بھی جات لیں تو سنگت جی پیسہ آج ہے ہو سکتا ہے کل نہ ہو کچھ نیا سسٹم آ جائے مگر من وہی رہتا ہے من ہر جگ میں وہی تھا اور وہی رہے گا جو من کو جیت لیتا ہے جو من سے امیر ہو جاتا ہے وہی اصل میں امیر ہے بادشاہ جیسے جب جسے ہمیں گروہ سے فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑے راجے اس چینٹی کے آگے پرماتمہ بستا ہے گروہ سے فرماتے ہیں کہ سموند شاہ سلطان گرہ سیتی مال تن کیڑی تلنا ہو وڑی جے جس منوں نہ ویسرہ ارثہ جس کا من چیٹی کی طریقہ ہے چیٹی کا ارثہ ہے جس کا من بہت ہی ونمر ہے جس میں صبر ہے ایمانداری ہے جس کے من میں پرماتمہ ہے وہی بڑے بڑے راجاؤں کے برابر ہے ان سے بھی بڑا ہے تو سنگر جی رشوت جسے پنجابی میں وڈی کہتے ہیں وڈی کرتا ہے وعد کرنا مار دینا اسی سے شبد وڈی بنا ہے جیسے کہ گروہ سے فرماتے ہیں کہ وڈی لیکن حق گوائے جے کو پچھے تا پڑ سنائے وڈی لینے والے ارثہ رشوت لینے والے دوسروں کا حق مارتے ہیں ان کا چیتے جی ایک حسام سے قتل کر دیتی ہیں اور جس کا حق کھایا ہے جدی ان کے قلاف آواز لگاتا ہے تو اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے اس کے اوپر کوئی نہ بھی پرچہ درج کر دیا جاتا ہے یعنی وہ اپنی طاقت کا غلط فائدہ لیتے ہیں پر غلط کام کرنے سے کوئی صحیح نہیں ہو جاتا سنگر جی جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا حق کھانا غلط کھانا اور مسلم کے لئے سور کھانا کہنے کرتا ہے کہ ہندو کو گائیں کھانا منا ہے یہ پاپ ہے مسلم کے لئے سور کھانا پاپ ہے اسی طرح رشوت کھانا پوری معنمتہ کے لئے بہت بڑا اپراد ہے بڑا گناہ گروہ سے فرماتے ہیں کہ حق پرایا نان کا اس سور اس گائیں کسی کا حق کھانا بہت ہی غلط ہے اسے دھارمک دنیا میں غلط مانا جاتا ہے اور ہر دیش میں بھی اسے غلط مانا جاتا ہے رشوت خوری سے کیول ایک انسان کے اوپر اثر نہیں پڑتا بلکہ پورے پروار پر اثر پڑتا ہے پورے سماج پر اثر پڑتا اور پورے دیش پور گئے تو وہاں بھائی لالو جی کے گھر کا کھانا کھانا پسند کیا کیونکہ میں محنت کی کمائی کر کھاتا تھا اور اس کمائی میں سے اوروں کا بھی بھلا کرتا تھا اس لئے گرو جی نے ان کے گھر کا کھانا کھائے اور دوسری طرف گرو نے ملک بھاگو کے کھانے کو یہ کہہ کر ٹکرا دیا کہ تمہارے کھانے میں لوگوں کا کھون ہے گرو صاحب نے اس کو بتایا کہ تم نے کھون چوز کر زیادہ ٹیکس لگا کر پیسہ اکٹھا کیا ہے گرو صاحب نے کہا تمہارے کھانے میں مجھے لوگوں کا لہو نظر آتا ہے جسے میں نہیں کھا سکتا ہے جدی تم اپنے لوگ آنکھوں سے اوپر اٹھ کر دیکھو اپنے ہی کھانے کو دیکھو تو تمہیں پتا چلے کہ تم کتنے پاپ کر رہے ہو تم جو کھا رہے ہو لوگوں کی بد دعائیں ہیں ان کی مضبوریاں ہیں ان کے سپنے ہیں جیسے تمہیں جینے کا حق ہے اچھا کھانے پینے کا حق ہے ایسے ہی تم سب کو ان کے بنتے حق دو تو تمہارا کھانا بھی دودھ سا پویتر ہو سکتا ہے تمہارے پاپ بھی ماف ہو سکتے ہے اس لئے سنگر جی گروہ صاحب نے گربانی میں بھی اسے درج کیا کہ جو بھکت ہوتا ہے جیسے بھائی لالو تھا جو محنت کی کمائی کرتا تھا گروہ صاحب فرماتے ہے کہ بھکت ایسا ہی ہوتا ہے جو محنت کی کمائی کرتا ہے اور لوگوں میں بانٹ کر کھاتا ہے گروہ صاحب کی کمائی کی ہے اور اس کمائی میں سے اوروں کا بھی بھلا کیا ہے اسے ہی اصل میں بھکت کہا جاتا ہے اس کا ہر کرم مالک کے دربار میں پروان ہوتا ہے تو سنگجی گروہ صاحب نے تو ہمیں سمجھا دیا کہ اصل راہ کون ہے لیکن ہماری راہ کون سی ہے یہ ہم نے تیہ کر نا ہے جیسے رشوت لینا غلط ہے ایسے ہی دینا بھی کر جب ہم رشوت دیتے ہیں تو ہمارے بات جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لئے ہم مسیبت کھڑی کر دیتے ہیں اور جدی ہم رشوت نہ دے اور سچ پر اڑ جائیں تو آنے والے لوگ بانداری اور سبر بھر لینا جدی ہم میں سبر والا گن آ جائے گا تو ہم کبھی بھی لوگ نہیں ہو پائیں گے سبر ہو نا سنگ جی بہت ضروری ہے گروز سے فرماتے ہیں کہ سبر اے سواؤں جے تم بندہ درڑ کریں ود تھی دریاؤں ٹوٹ نہ تھی وہ ہڑا ارثات اے من جدی تمہارے اندر سبر والا گن آ جائے جدی تم سبر کو جیون میں پکہ کر لو سبر کو جیون کا آدھار بنا لو تو تم چھوٹے نہیں رہ جاؤگے تم بہت بڑے ہو جاؤگے تم دریہ کی طرح وشال ہو جاؤگے تمہارے دل میں اتنا پیار بھر جائے گا جتنا سمندر میں پانی ہے ارثات تم من سے امیر ہو جاؤگے تمہارے دل میں سب کے لئے پریم ہوگا اور جب من میں پریم اور سبر ہوگا تو دوسرے کی پریشانی کو حل کر پائے گا نا کہ دوسرے کی مشکل کو بھی اپنے مشکل سمجھے گا اور ایسے ہم سماج میں پیار بڑا پائیں گے خوش یا لاب پائیں گے سنگر جی آج کی ویڈیو میں اتنا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیوات اور سب سے بڑا دھنیوات ہمارے شیری گرو گران سیب جی مہراج جی جو ہمیں اتنا گیان پیار اور نام کہتے ہیں دھنیوات واہی گرچی کا خالصہ واہی گرچی کی فتح